بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ویلیج لائف یوٹیوب چینل تمام دوستوں کا ایک مربع پھر سے شکریہ آج آپ کے لئے خوبصورت سی ایک وی آئی پی حقیقت میں ایک کہانی پیش کرنے جا رہے ہیں اور وہ بھی گاؤں کے خوبصورت محول میں اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے ہمارے چینل پاکستان ویلیج لائف یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور گھنٹے کے اوپر کلک کرنا ہے ایسے اور آل نوٹیفکیشن پہ کیونکہ وہ کرنے سے آپ کو تمام ویڈیو بروقت اور آسانی سے ملتی ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے کامنٹس دینی ہے اور شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ ہمارا چینل آپ کا چینل بہت آگے تک جائے تو چلتے ہیں آپ کو خوبصورت ویو کراتے ہیں فصلوں کا اور اس کے ساتھ ہی سٹوری بتاتے ہیں یہ خوبصورت سی چھوٹی سی زمین ہے یہاں پر یہ نیبو کا درخت ہے اور ساتھ ہی برسین کاشت کی ہوئی ہے یہاں پر پہلے کپاس ہوا کرتی تھی تقریباً پندرہ بیس دن پہلے بھی تھی اب اس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے اور یہاں پر پیاز کی فصل کاشت کی ہوئی ہے گاؤں کی خوبصورتی کی بات یہ اور ہے گاؤں کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ آپ کو سٹوری بھی سناتے ہیں آپ سٹوری کا آغاز کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں آپ کو خوبصورت سی اور چیزیں بھی دکھاتے ہیں سٹوری کا انوان ہے دو طرح کے لوگ بہت ہی گہری بات کسی کو جانے بنا اپنی رائے مت دینا یہ ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ کسی کو جانے بنا اپنی رائے مت دیں کیوں نہ دیں اس کا احوال جانے کے لئے آپ کو ویڈیو مکمل واج کرنے پڑے گی کہنے کا مطلب ہے کسی بھی انسان کی کہانی جانے بنا اس کی اصل حقیقت جانے بنا ان پر اپنی رائے مت بنانا کہ کوئی بندہ جب کسی کی بات جانتا ہی نہیں ہے کسی کا اس کو علم ہی نہیں ہے تو وہ دوسرے کی بات کو کیسے کرتا ہے اس کے بارے میں اپنے خیالات کیسے بنتا ہے چوڑتا ہے جب وہ جانتا ہی نہیں ہے اس کے بارے میں تو یہ خوبصورت سے یہاں پر جوار تھی گنڈے پڑے ہیں یہ اب ختم ہو گئی ہے سوک رہی ہے گنڈے ہیں یہ جانوروں کے لئے کام آئیں گے اور یہ وی آئی پی محول ہے نیم کا درخت ہے یہ تقریباً بہت بڑا تھا میرے حساب سے اب اس کو چھانڈ کر جو ہے بلکل چھوٹا کر دیا گیا ہے اچھا ہم یہ کہہ رہتے ہیں کہ رائے مت بنانا اس کا یہ ہے کہ کیونکہ ہر کہتے ہیں نا کہ وہ مثال ہے نا ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی تو یہ دو طرف کی بات ہوتی ہے کسی بھی انسان کو اپنی رائے مت دینا کہ وہ کیسا ہے ایک کہانی اس نکتے کو اور اس پہلو کے کو متے نظر رکھتے ہوئے ایک کہانی میں آپ کو آج سنا رہا ہوں ایک ماں باپ اپنے بیٹے کے ساتھ ٹرین پر جا رہے تھے ایک ماں باپ اپنے بیٹے کے ساتھ ٹرین پر جا رہے تھے سامنے والی سیٹ پر میاں بیوی بیٹے تھے پیس انیس سال کا لڑکا بیس انیس سال کا لڑکا ہر بار سامنے دیکھ کر کہتا کتنا خوبصورت پیڑ ہے کتنا خوبصورت بادل ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسے بتا رہا تھا جسے ہم روز دیکھتے ہیں سامنے بیٹھا جوڑا کہنے لگا کیسا بچہ ہے کبھی پیڑ کو کبھی بادل کو دیکھ رہا ہے اور ماں باپ باپ بیٹے خوش ہو رہی ہیں ایک یا دو بار والکہ تین بار آخر جوڑے نے پوچھا باپ سے آپ اپنے بیٹے کو کسی اچھے ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھاتے آپ اپنے بچے کو کسی ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھاتے باپ نے کہا اسے کیا ہے یہ کیا ہے آپ نے کیا بولا کیوں دکھائیں میرا بیٹا بچپن سے اندھا تھا آج اس کو آنکھیں ملی ہیں آج اس کو آنکھیں ملی ہیں وہ پہلی بار دیکھ رہا ہے اتنے رنگوں کو اس کو ہر چیز پیاری لگ رہی ہے اس جوڑے نے اب مان لیا اور ان کو پتہ چل گیا پتہ چل گیا پتہ چلتا تو گھر جا کر کہتے کیسا پاگل بیٹا تھا تبھی کسی کو جانے بینا اس سے رائے مت دیں کسی کو جانے بینا اس کی حقیقت اس کی زندگی میں انٹریسٹ نہ لیں کہنے کا مطلب ہے کہ جب دیکھیں ہم اگر اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لڑکا یہ ہے وہ ہے اس نے غلط باتیں کی ہیں یہ ہر برندے کے بارے میں ایسے بات کر رہا ہے آپ دیکھیں جب ہم اس کی حقیقت ہی نہیں جانتے تو اس کے بارے میں ایسے کیوں کہیں اب جب حقیقت کھل کر سامنے آئی ہے تب ہی پتہ چلا ہے نا کہ یہ بندہ کیسا ہے مطلب ہے کہ کسی کے بارے میں اتنے انٹریسٹ ایسے نہیں لینا چاہیے جب تک اس کی مکمل حقائق ہمارے سامنے نہ ہوں بس اپنی رائے نہ دیں کیونکہ یہ پتہ ان کی کہانی کا ہے کہ جو لوگ یہ ویڈیو اور پوری کہانی سنانے کا مقصد ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ کسی کو جانے بنا اس کے خلاف غلط ملط آواز اور کہانیاں گھڑتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں کہ بھائی ایسا نہ کیا کریں کسی کو جانے بغیر کچھ نہ کہیں اور تمام دوستوں سے التجاہ ہے کہ اس سٹوری کو اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک ضرور کریں کمنٹس میں اپنی اظہار ایک خیال ضرور دیں کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی اور ہم آپ کے لیے کیسے ویلوگ بنائیں جو آپ کو انٹریسٹ میں لے کر آئیں آپ کی توجہ کا مرکز بنیں ساتھ ہی یہ خوبصورت سے جو ہے پیاز کی جو ہے بیج ہے وہ بھویا ہوا ہے اب یہ کن بنے گا کن کے بعد یہ پیاز بنیں گے اور وہاں پر پیاز لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے یہ دیکھیں یہ اب ہم آپ کو جو ہے پیاز دکھا رہے ہیں یہاں پر پیاز لگے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ پیاز لگ چکے ہیں ساتھ ہی گندم کا بھوسہ پڑا ہوا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں اسے سرائی کی میں دھر بولتے ہیں اور یہ ایک خوبصورت سا بھیو ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے دوستوں کو اور دیکھنے والوں کو بہت ہی اچھی چیزیں دکھاتا رہوں یہ دانش بھائی ادھر موجود ہیں یہ آپ کو کچھ بتائیں گے کہ یہ اس حوالے سے جی بھائی دانش یہ جانوروں کے لئے بہت مفید ہوتی ہے اور اس کے اور بھی بہت سے فائدہ ہوتی ہے یہ بہت ایک جیسے گندم جیسے ہم دانے کھاتے ہیں ہمارے لئے وہ فائدہ مند ہوتے ہیں یہ جو جانور ہوتے ہیں یہ ان کے لئے بھی فائدہ مند ہوتے ہیں یہ بینس گائے وغیرہ کے لئے اسمال ہوتے ہیں یہ جو گاس ہوتی ہے اور مختلف ونڈا ہوتا ہے یہ اس میں شامل کر کے کھلایا جاتا ہے جب جو ہے جانور کو بہت ہی فائدہ دیتا ہے یہ قدرتی عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا ہے جیسے ہم انسانوں کے لئے اللہ نے بنایا ہے اس وقت گرمی کا ٹائم ہے اور سورج جو ہے آب اتاب کے ساتھ چمک رہا ہے اور امید ہے آپ دوستوں کو سب پسند آیا ہوگا تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ دوست بہت ہی خوش اور خرم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے تب تک اجازت اللہ حافظ